ہیلو فرینڈز آپ کا فیصہ بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نینے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں پھر بات کر لیتے ہیں جی کے پی پرنٹنگ اینڈ پیکجنگ لیمٹڈ کے سٹاک کی آج اس سٹاک میں پھر لور سرکٹ لگ گیا ہے 4.97% کی گراوٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے اب پہنچ گیا ہے 116.70 کے لیولز پہ تو پچھلے کچھ دنوں سے کانٹینوسلی اس میں لور سرکٹ لگ رہی ہیں 4.97% کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کی ٹیکنیکل پجیشن جان لیتے ہیں اس کی مارکٹ ڈیفت بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس سٹاک میں کس طرح کی گراوٹ دیکھنے کو ملے گی کون سے سپورٹ لیول ہوں گے اور آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں کیا ہوگا لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فورس ٹائم بجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل لائکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے جو نوٹیکیشن ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تو آئیے سب سے پہلے اس کے چارٹ کا ہی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج کلیرلی اس میں لور سرکٹ لگتا دیکھ گیا ہے لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں اس سٹاک میں اب 18.51 پرسنٹ کی گرابٹ ہو چکی ہے کانٹینوسلی اس میں لور سرکٹ پہ لور سرکٹ ہی لگ رہے ہیں کانٹینوسلی ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں اب اس سٹاک میں 53 پرسنٹ سے بھی جیادہ گرابٹ ہو چکی ہے پہلے اس میں لینئر پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس میں ڈاؤن فال بہت ہی فاسٹ ہوا ہے کانٹینوسلی لور سرکٹ لگے ہیں بہت ہی فاسٹ اس میں گرابٹ ہوئی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھو گے تو ابھی 21 پرسنٹ کی گرابٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی جدی ون ہیئر کا ڈاٹا دیکھو گے تو ابھی بھی اس میں بہت ہی بڑیہ ریٹرنز ہیں 190 پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں اور جدی 5 جرز کا ڈاٹا دیکھیں تو ابھی بھی پوزٹیو ٹرینڈ ہی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گا 500 پرسنٹ سے زیادہ ریٹرنز دیکھنے کو ملے گے لیکن جدی ہم اس کا اب چارٹ دیکھیں تو اس کا جو پہلا کنسولیڈیشن رینج تھا 140 کا وہ اس نے بریک کر دیا ہے 140 سے لے کے 50 کے بیچ میں اس کا بہت ہی بڑیہ سپورٹ تھا جیسے ہم نے پہلے بیڈیوز میں آپ کو بتایا تھا تو وہ لیول اس نے بریک کر دیا ہے اب یہ جو سٹاک ہے کانٹینوسلی پھر نیچے جا رہا ہے اب اس کی جو بڑیہ سپورٹ بن رہی ہے that is at a level of 100 تو اب یہ جو سٹاک ہے 100 کے level کے around سپورٹ بناتا آپ کو دیکھ سکتا ہے 99 سے لے کے 100 کے بیچ میں اس کا بہت ہی بڑیہ سپورٹ ہے اب آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سٹاک میں اس 100 کے level کے around سپورٹ بنتا ہے ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو ملتا ہے جا جے جو سٹاک ہے یہ اور نیچے جاتا ہے کیونکہ جدی یہ سٹاک اور نیچے گیا پھر یہ جو سٹاک ہے اپنا 60 کے around ہی سپورٹ بناتا آپ کو دیکھ سکتا ہے تو آپ اس کا جو سپورٹ بن رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 100 کے around ہی بن رہا ہے بہت ہی شاندار اس کا سپورٹ جو ہے وہ آپ کو بنتا دیکھ سکتا ہے in the level of 100 کیونکہ اس کے جو اے جی ایم ہے وہ بھی 5 ستمبر کو فکس کی گئی ہے اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ company کیا decision لیتی ہے اور بونس کے regarding یہ company کیا decision لیتی ہے کیونکہ پہلے اس company نے اپنی clarification بھی دی تھی اس نے بولا تھا کہ اس کے سٹاک کی جو price ہے اس سے اس company کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ company continuously سی بھی کو اپنی جو information وہ provide کرتی رہتی ہے regarding the financial results and other parameters تو company کی stock کی price کیوں اتنی change ہو رہی ہے کیوں بیری کر رہی ہے اس کا company سے کوئی لینا دینا نہیں ہے company نے یہ clarification کی تھی تو وہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کیونکہ دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ stocks market conditions کے ساتھ operated ہوتے ہیں operators اس میں game بھی کھیل سکتے ہیں کئی بار کچھ stocks کے price بہت ہی جلدی بڑھ جاتی ہے over valuations ہو جاتی ہے تو اس لیے ان stocks میں پٹائی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جو لوگ اس میں پہلے پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں دوسروں کو بیوکو بناتے ہیں دوسروں کو greed میں لا کے اس میں buying کرواتے ہیں اس stock کی price اوپے جانے لگتی ہے پھر کل کو کیا ہوتا ہے اس میں وہ اپنا مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور جو retailer ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے investors ہوتے ہیں وہ اس میں first جاتے ہیں تو ابھی یہ جو stock ہے ASM list میں بھی available ہے stage band میں available ہے تو اس کا جو BSE code ہے 542666 ہے تو آئیے اس کی market depth اب چیک کر لیتے ہیں آج اس stock میں opening high low level same ہی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اس stock میں lower circuit جو ہے وہ لگا ہوا ہے 52B کا high اس کا 310 کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس stock نے 310 کا high بھی لگایا ہوا ہے lowest level 38 کا ہے تو بہت ہی wide variation اس کی price میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوئی ہے in the last one year lower level 38 کا ہے اور nearly 7 to 8 times variations اس stock کی price میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے from the lowest level تو آئیے اس کی turnover اب دیکھ لیتے ہیں continuously اس کی turnover کم ہو رہی ہے 171 کروڑ کی اس کی جو turnover وہ اب ہو گئی ہے continuously اس کی turnover میں reduction دیکھنے کو ملی ہوئی ہے EPS کا ڈاٹا نہیں ہے ہمارے پاس اور جدی price to book ratio دیکھیں تو یہ جرور گر رہی ہے تو یہ ایک جرور positive trend ہے جیسے جیسے یہ stock کی price نیچے آ رہی ہے تو اس کی valuation جو price to book ratio وہ بھی نیچے آ رہی ہے تو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کی market depth جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں جیسے اس کی market depth دیکھیں تو آج اس میں 7,59,498 seller دیکھ رہی ہیں لیکن بائر کوئی نہیں ہے کوئی بھی بائر اس stock میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس stock کو کوئی بھی خریدنا نہیں چاہ رہا ہے اسی لیے اس میں آپ کو lower circuit جو ہے وہ لگا دیکھ رہا ہے تو آگے ہم اس کی delivery کی position بھی جانیں گے دیکھ لیتے ہیں کہ delivery کی position delivery کی position کیا ہو رہی ہے تو میں آپ کو delivery کی position بھی اس میں دکھا دیتا ہوں 100% اس میں delivery ہے اور جو quantity traded ہے وہ 2000 ہے deliverable quantity 2000 کے round ہی ہے تو 100% اس stock میں delivery جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جتنا مال خریدہ جا رہا ہے تو اچھا لوگوں کو بیو کو بنایا جا رہا ہے تو یہ جرور آپ کو note کر لینا چاہیے اس طرح کے stock سے آپ دور رہنا چاہیے ہم بھی پہلے یہ ہی کہتے ہیں جدی کوئی تیزی سے stock بھاگ رہا ہے تو greed میں آ کے اس stock میں investment نہ کریں اور fundamentally strong stocks میں ہی investment کریں آئیے اس کی valuations different peers کے ساتھ compare کر لیتے ہیں تو ابھی اس کی price to book ratio 7.86 کی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی جو اس کے peers ہیں ان کے comparatively is کی valuations بہت ہائی ہیں تو ابھی اور سکتی ہے سپورٹ لیول 100 کے اراؤنڈ ہی بن رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ نا ہوگا کہ کیا سٹاک جو ہے 100 کے لیول کے اراؤنڈ جو ہے سپورٹ بناتا ہے کیونکہ اس کی جو AGM کی میٹنگ ہے وہ 5 ستمبر کو ہے اس میں بھی دیکھنا ہوگا بونس کے رگارڈ کیا رگارڈ کیا اور کوئی کامپنی جو ہے اس کے پرائس کے رگارڈ تو یہ بھی آپ کو ڈیٹ جو نوٹ کر لینی چاہیے آج 2 ستمبر ہے پھر 3 4 کو شٹی ہے تو 5 کو بھی آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا رگارڈ ہوتا ہے منڈے کو تو ابھی بھی ویلویشنز ہائی ہیں تو اس سٹاک میں تھوڑی پروفٹ بوکنگ ابھی اور چل سکتی ہے so thanks again we will be meeting with new ویڈیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں لیکنے آپ ہمارے آنے ویڈیو کے نوٹیوکیشن مل جائیں لیکن سٹاک مارکٹ میں کبھی بھی greed میں آکے بائنگ مت کریں جدی کوئی سٹاک تیجی سے بھاگ رہا ہے تو اس کے پیشے مت کریں مومنٹم کو فالو کرنے سے بچیں تو ہی آپ یہاں پہ جو ہے وہ بیداؤ ہمارے ساتھ شیئر کریں تھانکس گین